اسلام علیکم فرینکس آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بہتی کیسٹی اور جلدی بننے والی ریسپی بہتی مزیدار ہوتی ہے یہ ریسپی آپ اس کو ایک بار ضرور بنایئی سی ریسپی آپ اس رمضان میں بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں سب سے پہلے یہاں ہم نے تین بوائل آلو لے لیے ہیں آلووں کو ہمیں گریک کر لینا ہے یہاں ہم نے سارے آلووں کو گریک کر لیا ہے اب اس میں ایک کر دیں گے چکن یہاں ہم نے ہنگر گرام چکن لیا ہے چکن میں ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو بوائل کر کے شریک کر لیا ہے آدھا مکھی فریش کٹا ہوا حرہ دھنیاں ایک کر دیں گے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایک کریں گے تو ہم سب سے پہلے اس میں ایک کر دیں گے ہاف ٹی سپون بھونہ کو کیا زیرہ پاؤڈر ہاف ٹی سپون ایک کر دیں گے چاٹ کا مسالہ ہاف ٹی سپون نمک ایک کر دیں گے نمک آپ اپنے کیس کے حساب سے جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا ایک کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ایک کر دیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤگر ایک کر دیں گے ان کچھ مسالوں سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے ہمارا یہ ناشتہ اور لاسٹ میں اس میں ایک کر دیں گے ہم وین ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیس اب سارے مسالوں کے ساتھ ہمیں چکن اور آلو کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کا ہمیں دو بنا لیں گے ابھی ہمیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے سارے مسالوں کے ساتھ چکن اور آلو کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس میں ہم بائنڈن کے لیے کون فلور تو یہاں ہم 3 ٹے بل سپون کون فلور ایک کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ چول کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں بیسن بھی ایک کر سکتے ہیں اب ہمیں کون فلور کے ساتھ بھی اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ایک اچھا تائیگ دو بنا کر تیار کر لینا ہے اچھا دو فارم میں لے کر آئیں گے ہم اس کو تو دیکھیں ہم نے کون فلور کے ساتھ بھی اس کا ایک اچھا ڈو بنا کر تیار کر لیا ہے اب اس ڈو کو ہم دو حصوں میں ڈیوائی کر لیں گے یہ دیکھی اس طریقے سے اور اب ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے اگر ہم روٹین بناتے ہیں اس کی لوئی بناتے ہیں ویسا ہی ہم اس کی لوئی بنا لیں گے یہ دیکھیں دونوں ہی لوئی بنا کر ہم رینگی کر لیں گے اس کو بھی بنا لیں گے ہم اب دیکھیں ہم نے دونوں لوئی بنا لی ہیں اب یہاں ہم نے ایک چوپنگ بوگ لے لیا ہے اس پہ اب ہم تھوڑا سا تیل لگا لیں گے چاروں طرف اچھے سے پھیلا لیں گے تیل کو پہ ہمیں ایک پیڑا رکھیں گے جو ہم نے آلو کا بنا کر رکھا تھا اور اس طریقے سے ہم اس کو پورا گول کر کے پھیلا لیں گے جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں سیم ہمیں ویسے ہی کرنا ہے ہم آتوں ہاتوں سے اس کو اچھے سے چاروں طرف ایسے کرتے کرتے پھلا لیں گے تو دیکھیں یہاں ہم نے اس کو چاروں طرف پھیلاتے ہوئے اچھے سے گول کر لیا ہے سیم جیسے روٹی بیلتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کو راؤن شیب میں کر لیا ہے اب اس کو ہم کاٹیں گے تو ہم نے یہاں ایک پیزا کٹر لے لیا ہے پیزا کٹر سے ہم اس کو کاٹیں گے آپ اپنے حساب سے اس کو کاٹ سکتے ہیں جیسا آپ پسند کرتے ہیں ہم اس کو پٹنگوں کا شیب دیں گے تو ہم اس کو اس طریقے سے کاٹیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پٹیوں کا شیب دے دیا ہے اور بیچ میں سے ہم اس کو دو بھاگوں میں ڈیوائک کر دیں گے دیکھیں ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم نکالیں گے اب ایک پٹی کو ہم چھوڑی کی مدد سے نکالیں گے اس طریقے سے ہم چھوڑی ڈالیں گے اور ایسے اٹھا لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا شیب آیا ہے بہت ہی اچھی پٹی کٹی ہے آپ اپنے حساب سے کیسے بھی کٹ سکتے ہیں یہ پٹی ہوکنے ہم سے ہی نکال کے رکھ لیں گے تو دیکھیں یہاں ہم نے ساری ہی پٹیوں کو کٹ کر ریڈ کر لیا ہے پٹیوں کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے اس میں زیادہ آئل کا يوں goose نہیں ہوتا ہے ایک کٹ کر کے ہم پٹیوں کو ایک گٹ کرتے جائیں گے اس طریقے سے جتنی بھی اس میں ایک بار میں آ جائیں گی اور گیس کی فلیم کو ہم لوٹ ویڈیم رکیں گے اور لوٹ ویڈیم ف люیم پر ہم ان کو فرائی کریں گے اسے ایک کردے ہیں ایک کریں ہمیں ایک سائک سے 2-3 منٹ کے لیے پٹینوں کو فرائے کنگے اس کے بعد ہم ان کی سائک کو چینج کریں گے ایک سائک سے فرائے ہوتے ہوئے دو تین منٹ ہو گئے ہم ان کی سائک کو چینج کر دیں گے اور دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے اس پر سارے ہیم پٹینوں کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائک سے بھی ہم ان کو فرائے کر لیں گے بہت زیادہ تیسٹی یہ پٹنگیں فرائے ہوتی ہیں اور بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہیں آپ اس کو افتار میں بنا کر کھائیے گا بہت زیادہ آپ کو پسند آئیں گی بہت ہی جلدی بن جاتی ہیں یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ہمیں کومنگ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور یہاں پہ ہم نے سارے ہی سائکسوں سے ان کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر آیا ہے ان پہ بہت ہی کرسپی ہیں یہ بس ایسے ہی ہم ساری پٹنگوں کو فرائے کر لیں گے ان کو اب ہم باہر نکال لیں گے اور دوسرا بیچ اس میں ایک کر دیں گے یہاں ہم نے نیکسٹ بیچ بھی فرائے کرنے کے لیے اس میں ایک کر دیا ہے اس کو بھی ہم ویسے ہی فرائے کر لیں گے ٹوٹل ہمیں پانچ سے چھ منٹ لگیں گے ان کو فرائے کرنے میں اور دیکھئے یہاں ہمارا نیکسٹ بیچ بھی فرائے ہو گیا ہے اب اس کو بھی ہم باہر نکال لیں گے نہایتی کیسٹی نہایتی لذیذ بہت ہی کرکری کرسپی آپ اس کی آواز سرسکتے ہیں بہت زیادہ کرسپی ہیں یہ بہت ہی کیسٹی بنتی ہیں آپ اس کو ایک بار ضرور اس رمضان میں کرائے کیجئے گا ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر لے کر آنگی ایک اور مزیدار ریسپی ٹھینکس فور واشنگ